عوام نے ایک معقول قداد میں نکل کر ووٹ ڈالے ہیں تو اس نے ان سارے حبتوں کو مسترک کر دیا کہ جو چاہتے تھے کہ لوگ بالکل بھی نہ نکل سکیں تقریباً پچیس پرسنٹ ان آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے بھی صحیح فگرز سامنے آ جائیں تو اندازہ ہوگا حالانکہ جس طرح کے حالات تھے اس میں دس فیصد لوگ بھی اگر نکل کر ووٹ ڈالتے تو بڑی بات تھی جبکہ تیس فیصد ووٹر لسٹوں میں کم از کم گربر موجود ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کا ووٹ وہاں نہیں ہے تو آل لیڈی آپ کے پاس اسکوپ کم تھا اور پھر اس کے بعد یہ گوا ہے کہ جس طرح سے ابحام رکھا گیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معقول قداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالائے میں کراچی شہر کے ان تمام سیاسی ورکرز اور مختلف جماعتوں کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی وابستگی اپنی جماعت سے اگر رکھی بھی ہے تو کراچی کی بہبوت کے لیے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے کراچی کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر بھی ہیں اس میں متحدہ قومی مومنٹ کے بھی جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ بھی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے ہمیں ووٹر دیا ہے اور اسی طرح مذہبی جماعتیں ان کے سپورٹرز نے ہمیں ووٹر دیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ووٹر دیا توقعات کے ساتھ ووٹر دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے موقع دیا اور جو مزید اس وقت سادشیں ہو رہی ہیں اکثریت کو کم کرنے کی اگر وہ سادشیں انشاءاللہ جس طرح باقی ناکام ہوں گے یہ بھی ناکام ہوں گی تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارا یہ ساتھ ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ رشتہ انشاءاللہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کرزاردہ کرے گا سرے دست معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی سو کے قریب نشستوں ایسی ہیں جس میں کامیاب ہو گئی ہے اور باقی جگہ پر کچھ تقریباً دست پندرہ بیس کے قریب یوسی ایسی ہیں جس میں کنفیوشن ہے ابحام ہے تنازعہ ہے اور ہمارا کلیم ہے ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھنے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو فارم گیارہ ہمارے پاس موجود ہیں جس پر ریزلٹ پولنگ یا پریزائیڈنگ افسر کے بنائے ہوئے اور دستخل شدہ موجود ہیں وہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیے اس لیے کہ پہلے مارالہ تو یہ تھا کہ وہی ریزلٹ فراہم نہیں کیے جا رہے تھے رات ہم نے پریس کانفرنس بھی کی الٹی میٹم بھی دیا پھر بہرحال فارم گیارہ بارہ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ظاہر ہے ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی تھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے احتجاج کو موخر کر دیا تو جو ریزلٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں ان ریزلٹ کے مطابق آروز سے ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے اور بہت سارے آروز یعنی آروز وہ ہیں کہ جو ریٹرننگ آفسر یونین کانسلوں کے ہیں جو آروز ہیں وہ ریزلٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اس وقت کوئی منورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے کل کمام ایتھارٹیز سے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی اور صوبائی لوگوں سے بھی بات کی ہمارے سیل نے بھی راج عارف سلطان صاحب نے بھی بات کی اور کسی طرح میں نے سی ایم صاحب کا بھی فون آیا تھا اور مزرع کا بھی فون آیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم فوری طور پر اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے تو میں نے کہا کہ آپ بس کر لیں گے آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ کو ختم ہوئے پانچ بجے سے لے کر اب دیکھیں اس وقت ساڑھے گیارہ بجرے اندازہ آپ کر سکتے ہیں تیس ساڑھے گیارہ یہ اور ساتھ وہ اٹھارہ گنتے گزرنے کے باوجود اس وقت تک آروز سے ریزلٹ جاری نہیں ہوئے جبکہ ریزلٹ تیار ہیں تو پھر یہ کر کے آ رہے ہیں یہ لوگ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے لیکن آروز ہمیں ریزلٹ نہیں دے کچھ جگہوں پہ فرام کیے ہیں جنہوں نے کیے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اکثریت جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دو دو تین تین دن کے جاگے ہوئے اور وہ وہاں موجود ہیں لیکن آروز ریزلٹ فرام نہیں کر رہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے اور جو آروز بھی جس پر ہمیں ہمیشہ سے تحفظات رہے جو آروز بھی نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ابھی روکے جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فرام گیارہ پر پورا ریزلٹ موجود ہو ریزائیڈنگ افسر کے دستخطوں والا موجود ہو اور آروز سے جاری ہو تو اس میں تبدیلی آ جائے جب اس کو بدل دیں گے تو پھر ہم کہا جائیں گے ہم عدالتوں کے برسوں چکر لگاتے رہے اور یہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں میں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑک ہو ریٹریک جسے کہتے ہیں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں سیریز بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے ہم نے بڑی تحریح چلائی ہے ہم نے عوام سے رابطے کی ہیں ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جدو جہود کر کے یہ الیکشن منقب کروایا ہے اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی تحسین کی لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں تو جہاں آپ گربل کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوس بھی کریں گے ہم اسی لیے چاہتے تھے کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پر بھروسہ کر لیتے اور فارم گیارہ نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بلکل ہی کنارے لگا دیتے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حسلہ دیا کہ وہ کھڑے رہے ڈکے رہے میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کانسلیں ایسی ہیں کہ جہاں صبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے مثلاً گلشن اغبال ٹاؤنگ میں یوسی ایڈ ہے سیون جہاں باقایت یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پڑچیاں نکل آئیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاند لی کی ہے تو جو آپ نے دھاند لی کی ہے اس کو ہم نے جب روپنے کی کوشش کی اس پر اسٹرینڈ لیا تو پولیس کے ایس ایچو کے ذریعے سے آر پریزائیڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے ایسے یہ تاہر بھائی پریزائیڈنگ افسر حضیل افضال ایس ایچو پریزائیڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے یہ نہیں چلے گا میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے ہم ایک ایک کر کے سیٹ اپنے نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو جہاں آپ جنرلی جیتے ہیں ہم آپ کا منڈک تسلیم کرتے ہیں ہمیں سارے تاپوزات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا حکومت ہی ذرائع استعمال کیے آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی اشتہارات چلیں پچھلے ہم اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیا چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے میں معلوم ہے یہ پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے اب یہ جو اشتہارات نے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا پھر بھی انہوں نے ایک کام کیا آروز کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے اتنے خطوط ہم نے لکھے لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپونس نہیں ملا ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اس لیے کہ پروسس کو آگے پڑھنا چاہیے ہم نے وہ کروا گھوٹ بھی پیا ہمیں ڈیلیمٹیشن پر اعتراضات تھے لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے ہمیں ووٹرلسٹوں پر اعتراضات تھے اور وہ دوہزار تیرہ میں بھی تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی تھے دوہزار پندرہ میں بھی تھے اور تمام زنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بارحال اعتراض سکھا اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں پروسیس آگے پڑھنا چاہیے لوگوں کو حق کے رائدہ ہی ملنا چاہیے ان کا میرہ میں انتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نومینیشن کے وقت لوگوں کو کو ڈسکولیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گئے آروں کو استعمال کیا گیا اس کی نشاندہ ہی ہم کر چکے ہیں اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر شبخون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم ناجائز بات نہیں کریں گے ناجائز کلیم نہیں کریں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہاں ہم برداشت کر لیں گے اگرچہ کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے صرف جماعت اسلامی کے ایویڈنس سے کام نہیں چلتا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پریزائیڈنگ آفسروں کی ذمہ داری ہے یہ ٹرننگ آفسروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی کوئی ویزلٹ نہیں ہو کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ پولنگ کرائیں پولنگ ایجنٹ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو حالات پر نظر رکھنے کے لئے ہوتی ہے الیکشن کا عملہ اور الیکشن کا پروسس اور اس کو شفاف بنانا پولنگ ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو شفاف بنانا پولنگ آفسر کا کام ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفسر کا کام ہوتا ہے ریٹرننگ آفسر کا کام ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور کروا گھوٹ پیتے ہوئے اگر کہیں پر آپ نے ہمیں دھکا دے دیا کہیں آپ نے ڈیلے کیا اور کوئی کسی پولنگ اسٹیشن سے فرد نکل آیا اور ہمارک پر ریزرٹ نہیں ہے تو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی اپنی کچھ ایسی جیٹی وی سیٹے تھیں میں خود چاہاں پر لڑا رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہاں جید گئے تھے اینے ٹو ففٹی سے لیکن چونکہ ہمارے پولنگ جو کہ وہ تھے ایجنٹ ان کو اس وقت نکال دیا گیا تھا اور تاغذ میرے پاس نہیں تھا تو آپ یقین کریں ہم نے کروا گھوٹ پیا اور ہم نے ایک احتجاج تو نوٹ کروایا لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا کوٹوں میں جا کے کہ ہم کیا دھکے کھاتے رہیں گے چار چار سال یہاں پر اس نظام میں لگتے ہیں لیکن یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ جہاں پر ہمارے پر ریزلٹ موجود ہو اس ریزلٹ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ زبردستی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں ایسی جو سیٹے ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کیلئے تیاریں بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو ریزولف کریں ہم ہر وقت کے احتجاج اور ہر وقت کے درنے کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں اس میں وقت بھی لگتا ہے صلاحیت بھی لگتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے موسموں کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ وہ عوام اور وہ کارکنان موجود ہیں جو ان سب کو انگیز کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی کام طریقے سے بھی تو کرنا سیکھ لیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ آخری وقت میں بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ڈنڈی چلا رہے ہیں اور جللو پھیر رہی یہ نہ کریں پلیز اور ہمیں ہمارا حق دے دیں اور اس مسئلے کو آئندہ چند گھنٹوں میں ریزولف کر لیں ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ باپ آرام کریں اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا اس سب کے باوجود بھی اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر ون پارٹی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے پورے حکومت کے روئیوں کو دیکھ لیجئے نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے اور یہ منڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس منڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی ہم انشاءاللہ اپنا میر بنائیں گے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں کیونکہ ابھی ریزرف سیریز باقی ہے اور ریزرف سیریز میں انشاءاللہ ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی میر بنا سکتے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے ہم زبر کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر دیل نہیں کریں گے ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے اس لیے کہ سینیریوز ہوتے ہیں ایک بات اصولی ہوتی ہے اور اصولی بات پر قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کریں ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہوتو نہیں پا رہا لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے اور میں پھر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب اور بلاول بٹو زرزاری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسس ہی سوالیاں نشان بن جائے اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ سیدھی سیدھی بات ہے فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ اناؤنسوں نمبر ایک جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے جیسے بلدیا ٹاؤن میں واقع ہوا جیسے یہاں پر یو سی سیون میں واقع ہوا جیسے یو سی ون سفورہ جو ٹاؤن کی یو سی ہے اس کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں ظاہرے جو مجھے بس وقت یادے ہوں میں نے بتایا اس طرح کے مسائل کو سوٹ آؤٹ کیے بغیر اگر مجھ زبردستی آرود اپنا کوئی نتیجہ دیں گے تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیے جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ کو اناؤنس کیجئے لیکن فارم گیارہ جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشیوز موجود ہیں انشیو کو ریزولف کر کے جہاں جا موجود ہیں ان کو ریزولف کریں دو تین گھنٹے کے اندر اور جن کے فارم گیارہ موجود ہیں فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ فارم گیارہ کچھ اور کہتا ہے اور آر اپنی مرضی سے ریزلٹ اناؤنس کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو ریزلٹ ہے اسی کو اناؤنس کیا جائے زور نشخصوں کے آپ جیبنے کی دعویٰ کر رہے ہیں دوسری جانت اب تک جو سرکاری دور پر اعلان کیا گیا جیبنے شخصوں کا ان کی خوارج دیر ٹھارٹی نائن ہیں جسوں سے بائیس پر دیر وہ پاکستان کی پس پارٹی پر بڑھ رہی ہے تو یہ بتائیے گی یہ بتائیے گی اور ہم نے دیکھا کہ عام تخابات کے بھی جو نتائجیں وہ فوری کل پر آ جائے گا گردہ رات کو اٹھاتی ہے تو یہ سوال تو کیا ہے میں نے پوری پریس کانفرنس میں کہ سامنے لائے جائے یہی میں نے کہا ہے کہ نتیجہ فوراں لائے جائے نہیں میں ایم کیم پہ زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اتنا سرف کروں وہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ پارٹیوں کے سائز کے مطابق ہی اور جو ایشیوز ہوتے ہیں اس پہ جنرلی جو بات کریں اس کے مطابق ہی وہ اس کو کریں زیادہ بہتر ہے تو لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے میڈیا پہ بھی البتہ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوزن کے بعد کے آخری لمحے تک چار مرتمہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پہ بیٹھے ہوں کہ ملتوی ہونے جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں مسمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیہ بھی ہے جماعت اسلامی کی دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ابحام کسی زمنی انتخاب میں بالکل بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کتنے ووٹ لے لئے تھے بتائیں نا یہ زمنی انتخابوں میں کتنے ووٹ لے لئے چلیں زمنی انتخاب چھوڑیں آپ کینٹومنٹ بوٹ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان کو ہرایا تھا نا تو جماعت اسلامی نے تو وہ پوری طرح لڑے تھے اور ان کو ہرایا تھا زمنی انتخابوں میں ان کو ووٹ ملے نہیں تو اب یہ بات کہنا ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے جیت گئے تو یہ بات نالفائے ہو جاتی ہے اور یہ بات جو ہے وہ خود ان کے لئے مسئلہ بنے گی ان کو اب زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اب کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ان کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے نہیں میں نے تو آپ کو ارز کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی آنت ہیں اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکنزم بنائیں گے ہم ہی بنا سکتے ہیں الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسز موجود ہے تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو ان کو بھی کوئی اس پر پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں اسی لیے ہماری خواہش ہے اور ہمیں تو لوگوں نے رسپانس دیا الحمدللہ اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادھا اکثریت آج مل چکی ہوتی اعلان ہو چکا ہوتا لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے پہلے الیکشن پیسرن وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے برسر زمین کریں گے تحریر میں کریں گے سب کے سامنے کریں گے اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسن ایتھارٹیز ہیں ان کی ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کراچی کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا بہت شکریہ سب ڈینکیو بہت شکریہ